لطیف قوسہ اسلامباد آئی کورٹ کی ایک لف میں فس گئے لیکن ان کے سابزادے جو ہیں نا وہ پاگل ہو گئے اپنے بھائی کے اوپر اس نے اس کو قتل کرنی کوش کی اور یہ فوج کو بلیم کر رہا ہے اور ایک گامڑ چیک کر لینا تھا وہ عمران کھان اتنے دن سے اندر ہے تین دن معاملہ اور آگے چلا جائے گا وہ اندر اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے غلط پریکٹس کی آپ لوگوں کو لڑائی جگڑا کرنا آتا ہے وہ آپ کر رہے تھے وہ آپ آج بھی کر رہے ہیں جیل میں کیڑے ہیں مکھیاں ہیں مچھر ہیں تو جیل میں عمران کھان کی زندگی کو خطرہ ہے تو جیڑ ڈرامے کر رہے ہیں یہ کوئی وجہ ہے آپ اپنی مرضی کا جیل جو ہے وہ چن لیں کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو نہ قبر کی راک نہ چلا کاٹنے کے لیے کوئی کوپڑی کوئی نہیں لے جانے دیا جائے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نا مباشر لکمان ہے اور آج ایک یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامباد آئی کورٹ میں کیا ہوا اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لطیف کوسا اسلامباد آئی کورٹ کی ایک لیف میں پھاس گیا اور بڑی ایک انٹرسنگ بات ہوئی ان کے بیٹے نے فوراں میسیج دے دیا کہ نہ میرے باپ کو فوج نے پسائے اور فوج پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے یہ کرنا چاہتی ہے ایک بے وکوف آدمی کی اس طرح کی زمشنز جو ہیں ان کو آدمی کیا کہے میرے کوسا صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے بکلا برادری بھی بہت بڑی تعداد ہے ان کی بڑی عزت کرتی ہے پوری فیملی کی عزت کرتی ہے لیکن ان کے صاحب زادے جو ہیں نا وہ پاگل ہو گئے اور یہ میں آپ کو بتا دوں ویسے کہ یہ کس طریب کا آدمی ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر فائرنگ کرتا رہا اپنے بھائی کے اوپر اس نے اس کو قتل کرنے کوشش کی اس نے اپنی بھابی کو مارنے کی کوشش کی اور یہ میں حقیقت میں بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو پرچے کٹے میں ہیں بھائی سے پوچھ لیں بھائی اپنا جو ہے وہ اسے پوچھ لیں کہ پہلے کتنے سال وہ آسٹریلیا میں رہا اور پھر جب یہاں پہ آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس ساتھ کیسے اس کی پریکٹس بھی چھینی گئی اس کا گھر چھین آ گیا سب کو جو بھی ہوا اور وہ بچیوں کے ساتھ اس بچارے کو کیا ہوا اس کے پرچے کٹے میں ہیں آپس میں کیسز ہیں ان کے اور یہ فوج کو بلیم کر رہا ہے کہ آرمی نے ایسا کیا اور ایک گھامڑ چیک کر لینا تھا دس افراد کی لفٹ تھی انیس افراد اس میں چڑے ویتے اور وہ اس نے بندی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا اس نے لفٹ میں تو دروازہ توڑ گئے نکالا اب تمہارے بابا سے اور باقی جتنے لوگ ہیں ان سے لفٹ کا خرچہ لینا چاہیے پورا کہ انہوں نے رولز توڑے تھے اور رولز توڑ کے وہ اس طرح سے گئے تھے اندر تو ان کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی اور ڈرامے 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 بہرحال انسان بھی کیا عجیب چیز ہے اپنے خیالات اپنے نظریات اپنی ضروریات کے مطابق بدلتا ہی رہتا ہے ایک ہی چیز ہے جب اپنے آپ کو نقصان ہو رہا تو وہ غلط ہے اور جب اسی چیز سے خود کو فائدہ ہو رہا تو بلکل صحیح ہو جاتی بدلتانہ کیس کا آج کل بڑا چرچہ ہے اور جب وہ کیس شروع ہوا تو ستاون ففٹی سیون اس کی پیشیاں ہوئیں اور عمران کان اور اس کا وکیل جوتے ہیں وہ عدالت و قانون سے کھیلتے رہے گئے نہیں گہر آزری کی ترخواستیں دیتے رہے بار 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 آج نہیں کل نہیں یہ نہیں وہ نہیں جب یہ فیصلہ ہو گیا کیا ہو رہا تو کہہ رہے ہمیں سننائی نہیں کیا انصاف کے تو تقاضی پورے نہیں ہوئے اور آپ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک پہلی دفعہ ڈیڑھ سال کے اندر پہلی دفعہ اس نے ایک درخواست دی کہ جی اس کو بخار ہے اس کو دو دن کا بیڈریس دیا ہوئے ڈاکٹرز نے اس کا سرٹیفکیٹ ساتھ ہے تو اس پہ کھپڑا نہیں نہیں یہ کیسے ہو گیا ہمیں تو سنائی نہیں جا رہا لطیب کوسہ تو بزد تھے کہ جی آج ہی فیصلہ ہو وہ عمران کان اتنے دن سے اندر ہے تین دن معاملہ اور آگے چلا جائے گا ہم نہیں پیش ہوں گے آرے وہ اندر اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے غلط پریکٹس کی تھی اس کو تو ایک گھنٹے کے لیے اندر نہیں ہونا چاہیتا ہے عمران کان کو اس کیس کے اندر کیونکہ اگر آپ وہیں پہ جسٹس ڈلاور کے آگے ہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ ریلیف بیل دیں سات دن کے لیے ہمیں ہم نے سپیریئے کورٹ میں اپلائی کرنا ہے تو وہ دینی پڑتی لیکن نہ آپ لوگ کو قانون پتا تھا نہ آپ لوگ کو قانون کی اپلیکیشن پتا تھی آپ لوگ کو لڑائی جگڑا کرنا آتا ہے وہ آپ کر رہے تھے وہ آپ آج بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم پیش ہی نہیں ہوں گے پیش ہی نہیں ہوں گے تو کون ہوگا جو ابھی بیس دن سے اندر ہے وہ پھر چالیس دن اندر رہے گا میں آپ اپنے کلائنٹ کے سر پہ اپنی سیاست چلا رہے ہیں اپنی ٹی آر پی چلا رہے ہیں بہرحال الیکشن کمیشن کے مومن وکیل نے کہا کہ میرے پاس وقالت نامہ نہیں ہے اور امجد پرویز صاحب نے آج تک ایک بھی اپلیکیشن نہیں دی ڈیلے کرنے کی ڈیڑھ سال میں پہلی دفعہ آئی ہے وہ بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ ہے بہرحال جسٹس حامر فاروق نے کہا ہم بھی وہ کر سکتے ہیں جو ٹرائل کورٹ نے کیا یعنی فیصلہ سنا دیں لیکن ہم نہیں سنائیں گے اب مجھے حیرانی ہے کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیف جسٹس حامر فاروق کے لیے جو زبان نے سمال کی تو ان کو تو اس کورٹ کا بائیکارڈ کرنا چاہیے تھا اب یہ عدالت پہ زور کیوں لگا رہے ہیں کہ میں فیصلہ دو کل رات تک یہ کیا باتیں کر رہے تو ان کے متعلق اور کور کمیٹی نارمل ٹرولز نہیں اب چیف جسٹس حامر فاروق اور جسٹس تاریک محمود جہانگیری جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل جو امجد پرویز وہ طبیعت خراب ہونہی کوئی سے پیش نہیں ہوئے اور ان کے محمود وکیل نے بتایا ہے کہ ان کو دو دن کا آج بیڈریس دیا ہوئے تو جسٹس حامر فاروق نے کہا کہ یہ تو زمانت کا معاملہ ہے بھئی کونسا دلائل میں وقت لگنا ہے بہرحال لطیف کوسا نے بڑا اتجاج کرنا شروع کر دیا کمرہ عدالت میں کافی بدمزگی ہوگی وہاں پہ وکلا نے نعرے بازی کرنا شروع کر دی لطیف کوسا نے اتجاجم راسترم چھوڑ دیا بھری عدالت میں کہتے ہیں یہ جیل میں پڑے زندگی کہ تین دن مانگ رہا ہے خدا رہا ہے اس کو ایسے نہ بنائیں یہ نہ کریں چیف جسٹس کو کہا کہ میں اب اس کیس میں نہیں پیش ہوں گا آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں یعنی آپ اپنے کلائنٹ کو مروارے ہیں جس سے آپ فیسن لے رہے ہیں جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں اس کے سر پہ آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں اس کے سر پہ آپ ٹی وی کی خبروں میں آ رہے ہیں اس کے سر پہ آپ اپنا ٹی وی کے پروگرام کریں گے وہ جرہ جیل میں سڑے گا ٹھیک ہے نب بیسکلی آپ جیسے بھکلا جو ہیں انہوں نے امران خان کو اس لیول پہ پچھا دیا غلط ایڈوائیز دے دے کے غلط رائے دے دے کے اب کمرہ عدالت جو تھا وہاں چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے عدالت میں بنچ فکسنگ شیم شیم شرم کرو حیاء کرو یہ نعرے لگنا شروع ہو گیا اب چیف جسٹس کورٹ کے جانا پڑا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عدالتی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی عدالت کے اندر چیف جسٹس کے خلاف ایسی نعرے بازی کی گئے یہ کون سا قانون امران خان کے وہ قلعہ کو اجازت دیتا ہے ایسا کرنے کی دن رات سوشل میڈیا پہ آپ اسی جج کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ٹرول کرتے ہیں عدالت میں ٹرول کرتے ہیں چیف جسٹس کلپ نعرے بازی کرتے ہیں دھمکیاں لگاتے ہیں اب پھر چاہتے ہیں کہ ہماری اس چرب زبانی کی وجہ سے ہماری اس لیک آف کیرکٹر کی وجہ سے ہماری اس بدنسل تربیت کی وجہ سے جو ان کے ماباب نے کی ہے ہمیں انصافیوں چھٹکی بجاتے ہیں اور آج پھر دھریکن صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل جو ہے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے جیس سے سامر فاروق کے نام علامیات جاری کر دیا وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کے پر الزامات لگا کمال ہے کہ ہم اپنے شریف اور قابل ججز کے خلاف ایسی جب باتیں کریں گے پرحال اب سومبار تک چلی گئی یہ سماعت اب منڈے کو کیا ہوگا منڈے کو ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن اپنے نئے گوکلا پیش کرے گا جس سے آشتر عصاف علی اور عرفان قادر سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوں گے اسی تائیدر سے بھی کچھ نئے چیرے آ سکتے ہیں جو مزید وقت مانگیں گے تیاری کے لیے اور یوں یہ معاملہ اور لٹکے گا بھی فکر نہ کریں اب لطیب قرصہ اس کے بعد لفٹ میں پھنس گئے جب وہ تو نے واؤک آؤٹ کیا عدالت سے بھائی لفٹ میں انیس افراد کیوں گئے تھے جبکہ اس میں لکھا ہے کہ دس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے آجہو در بشرا بی بی نے بڑی کمال کی ایک اپلیکیشن دی ہے سپریم کورٹ وہ کہتے ہیں جی جیل میں کیڑے ہیں مکھیاں ہیں مچھر ہیں اور چھپکلی بھی ہیں تو جیل میں عمران کان کی زندگی کو خطرہ ہے تو چیف جسٹس سے تو انصاف مل نہیں ہے چیف جسٹس سے تو بہت کچھ ملنا ہے وہ چیف جسٹس تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہہ دیں کہ پی سی اوٹیل جو ہے وہ سب جیل ہو گیا اور عمران کو وہاں پہ رکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنی گالہ سب جیل ہے اور عمران کو وہاں پہ رکھیں لیکن اگر میں اجاز ہوتا تو میں کم از کم بشا بی بی کو کہتا کہ آپ مجھے افیڈیویڈ لکھ کر دیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مکھی نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی مچھر نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی پیڑا نہیں ہے اور آپ کے گھر میں کبھی کوئی چھپکلی نہیں آئی یہ کیا ڈرامے کر رہے ہیں آپ یہ کوئی وجہ ہے مجرم ہے چور ہے اچکے ہیں اور جیل میں اپنی سزائے کٹ رہے ہیں اور ابھی فکر نہ کریں یہ ابھی لمبا اندر ہیں اور بشا بیگم تھوڑے دن آپ باہر ہیں آپ بھی القادرس میں اندر یاترہ کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ اپنی مرضی کا جیل جو ہے وہ چن لیں کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو نہ قبر کی راک نہ مبوبتیاں نہ چلا کاٹنے کے لیے کوئی کوپڑی چھوپڑی کوئی نہیں لے جانے دیا جائے گا قرآن ملے گا وہاں پہ وہ اگر پڑھنا ہے پڑھا جائے آپ سے تو ٹھیک ہے تو وہ تو نشونے نہیں آپ کرسکے یہ میں آپ کو کیریٹی دیا مجھے اجازت دیں مزید خبریں آنے پہ پھر آپ کو میں اپ ڈیٹ کروں گا اللہ حافظ